خدا کی قسم جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا اس کو دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا رب کی رحمتیں اس کے سر پر ہیں اس کے سارے طوفان ڈل جائیں گے اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی جس سے ماں باپ راضی ہیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اور جس سے ماں باپ ناراض ہیں نا وہ کچھ بھی کر لے وہ برباد ہوگا حدیث پاک کا مضمون ہے اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جاتی ہے مگر ماں باپ کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے آخرت میں تو ملے گا آزاد مگر دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں کیوں جن کے بچے میں آپ کو ایک لوجیکلی بات بتا دیتا ہوں آپ دنیا میں دیکھیں نہ کسی کے بچے والد کا بڑا عدب کرتے ہوں ہاتھ چمتے ہوں عزت سے بات کرتے ہوں بلند آواز سے بات نہ کرتے ہوں تو اس کے والد کو کبھی اکیلے میں لے جا کے پوچھ دینا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کی ہے تو کہے گا ہاں الحمدللہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چمتا تھا میں بھی ماں باپ کی عزت کرتا تھا اس کے بچوں میں اللہ اسے وہ دکھائے گا اور جو اپنے ماں باپ کی بتمیزی کرتا ہے ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے آپ دیکھ لیں دنیا ہی میں اس کے بچے اس کی دل آزاری کرتے نظر آئیں گے اپنے ماں باپ کا عدب کریں آپ چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے صالحہ ثواب کرے آپ اپنے والدین کے لیے سالحہ ثواب کریں مرہوم کو بھول نہ جاؤ ماں باپ نے انگلی پکڑ کر چلایا آج بچہ کچھ ماں باپ کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ماں باپ کروڑوں روپے چھوڑ کہ جاتے ہیں اولاد مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ چلو ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دوں ماں باپ کے نام کا کوئی کھوان خود با دوں کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے نام صدقہ خیرات کروں نہیں ہوتا زہن بھول گئے ان کی وہ مہربانیاں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل